السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت آج آپ کے لئے پھر حاضر ہے صبح کا پیغام کے لئے سبھی دوست ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں آپ سے درخواست ہے کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک بھائی نے بھی عمل کیا تو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا ہم نے حضرت سے درخواست کرتے ہیں آج کی صبح کے پیغام کے لئے اگلی آواز ہماری حضرت کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے اپران پاک میں ارشاد فرمایا والا ذکر اللہ اکبر اللہ کے ذکر بہت بڑی چیز ہے اور اللہ کے ذکر ہی میں سے ایک اہم ترین ذکر ہے درود پاک کا پڑھنا آج جو میرات ہے وہ کل جمعہ ہے کل جو کہ میں اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر صبح کا پیغام نہیں دے پڑھنا ہوں اس لئے آج اور کل ان دونوں کا پیغام ایک ساتھ دے رہا ہوں درود پاک ایک بڑی عظیم شان عبادت ہے اس کے تین فائدے سن لیں اور پھر اس کے بعد آگے میں درود پاک بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا درود پاک پہنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا چہہہ بھی نورانی ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے خواب میں اور دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے ہال میں جب سادھی دنیا پریشان ہوگی اس وقت یہ آدمی تمام ہالوں اور پریشانیوں سے پاک صاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے قریب میرے نزدیک وہ آدمی ہوگا جو کسرت سے میرے اوپر درود پڑھتا ہوگا اس لئے آپ سب درود پاک پڑھنے کا احتمام کریں اور کسرت سے احتمام کریں اور کسرت کسے کہتے ہیں اس کو بھی سن لیں تین سو مرتبہ کم سے کم پڑھنا یہ کسرت کے اندر آتا ہے اب یہ چھوٹا سب درود پاک پڑھ لیں اپنے کاموں میں لگے لگے اس کو پڑھا کریں اور درود پاک یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ سن لیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سن لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے کا احتمام کریں ہم اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ حضرت مولانا